السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے سبق نمبر ساتھ جنت و جہنم آئیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے سبق نمبر آٹھ عبادت آئیے بچوں دیکھتے ہم عبادت کے اندر کیا بتایا جانا پہلے ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے عبادت بندگی کو کہتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے ہم سب اسی کی بندگی کرتے ہیں ہر کام اس کی مرضی اور اس کے حکم سے کرتے ہیں اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہمارے لئے جائز نہیں اللہ کے بندوں کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے کسی زندہ یا مردہ انسان یا جنوں اور فرشتوں کے سامنے جھکتے ہیں یا کسی دیوی دیوتا پتھر پیڑ یا کسی جانور کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں یا اپنی منمانی کرتے ہیں وہ لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں کھاتے ہیں اللہ کا اور گنگاتے ہیں کسی اور کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ایسے لوگوں کو سخت سزا دیں گا پیارے بچو سب سے پہلے ہم عبادت کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے عبادت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کو دیکھو ہم کس کے بندے ہم نے پہلے اس سے پہلے یہ چیز پڑھے تھے کہ ہم کس کے بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں اور ہم کس کی بندگی کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے ہر کام جب اپن کوئی بھی کام کر رہے تو اس کے اندر ہم کیا دیکھیں گے کہ یہ کام ہمارے اللہ کو پسند ہے یا نہیں اس کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے ہم تو یہ کام کرے لیکن اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں ہم کو دیکھنا ہے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبارت کریں گے کسی اور کو رب مانیں گے تو یہ جائز نہیں رہیں گا ہمارا جو سر ہے ہم جو ہے تو کس کے سامنے سر جھکائیں گے صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے دیکھو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ کوئی زندہ انسان کو پوچھتا کوئی دیوی کو پوچھ رہا کوئی پتھر کو پوچھ رہا تو کوئی پیڑ کو پوچھ رہا ایک اللہ کو چھوڑکا اور کھارے کس کا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ہوا سے سیریاب ہو رہے اللہ تعالیٰ کا پانی پی رہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی غیصہ کھارے اور کسی کے اور کے سامنے سر جھکائے تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا ہے اپنی من مانی کرنا ہے بغاوت کہتے ہیں حکم نہ ماننے اور من مانی کرنے کو تو ہم کو یہ سب نہیں کرنا ہے ہم اللہ کا کھا رہے ہیں اللہ کی بندگی کرنا ہے اللہ کے حکامات کو پورا کرنا ہے ہر کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کے اندر معلوم کرنا ہے کہ اللہ اس کے اندر کیا چاہتے ہیں یہ کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کے اندر کیا چاہتے ہیں اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے کسی اور کی پوجہ کریں گے پیڑ کو پوچھیں گے جانور کو پوچھیں گے مردہ انسان کو پوچھیں گے یا پھر فرشتوں کو پوچھیں تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے اللہ تعالیٰ بغاوت کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم کو سخت سے سخت سزا قیامت کے دین دیں گے اس لئے ہم کو کس کی عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم کو یہ ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ کی ماضی کے خلاف ہو ہم اس کے بندے اور ہمیشہ اسی کے حکم پر چلتے ہیں مسلمان کی تو پوری زندگی بندگی میں گزرتی ہیں ہم پابندی سے نماز عدا کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کو جاتے ہیں ہم بولتے ہیں تو زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالتے ہیں ہمیشہ سج بولتے ہیں جھوٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم ماباب کی خدمت بڑوں کا عدا وہ چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں جانوروں کو بھی نہیں ستاتے ہیں ہم لیندینوں میں ایمانداری برتے کھیل کود میں بھی بیمانی نہیں کرتے چاہے ہار ہو چاہے جیت ہم بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں لیتے وہی کہتے ہیں جو حلال ہو حرام چیز کے پاس بھی نہیں بٹکتے غرض ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو اور ان تمام کاموں سے بچتے ہیں جو اللہ کو نہ پسند ہو اس طرح زندگی گزارنا عبادت ہے اسی لئے ہماری پوری زندگی ہی عبادت ہے کہ مومین کی پوری زندگی کیا ہونی چاہیے عبادت ہونی چاہیے کہ اگر ہم والدین کی خدمت کر رہے تو یہ بھی کسی اس کے اندر شمار ہوں گا عبادت کے اندر شمار ہوں گا اگر ہم زکاعت دے رہے تو یہ بھی کیا ہے عبادت ہے حج کر رہے تو حج بھی عبادت ہے نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھنا بھی کیا ہے عبادت ہے اگر کسی کا ہم دل نہیں دکھا رہے تو یہ بھی کیا ہے عبارت اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو رہے خوش ہو رہے جانور دیکھ رہے تو اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کر رہے تو یہ بھی کیا کسی اس کے اندر شمار ہوں گا عبارت کے اندر شمار ہوں گا اگر آپ for example کھیل رہے ہو تو کھیل کھیل میں آپ کھیل رہے ہو اور کھیل کھیل میں آپ کسی کے ساتھ بے مانی کر رہے ہو for example آپ کوئی گیم کھیل رہے اور اس کے اندر آپ ہار گئے آپ ہار گئے لیکن آپ سامنے والے کو بول رہے کہ نہیں میں ہارا نہیں میں ہارا نہیں اور وہ کہہ رہا کہ نہیں تو ہار گیا اور آپ بول رہے کہ میں ہارا نہیں اور پھر آپ نے اپنی بات منوا لیے تو آپ یہ کیا کر رہے بے مانی والے کام کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہ خوش ہوں گے لیکن اگر آپ آپ کے ہار تسلیم کر رہے تو یہ بھی کیا ہو جائیں گا عبارت میں شامل ہوں گا اگر آپ کسی کی چیز اگر آپ کے دوست کی بک رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو بغیر پوچھے ہاتھ نہیں لگا رہے تو یہ سب کاموں سے کیا ہو رہے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے تو ہم کو اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں لانا ہے کسی کے دھوکہ نہیں کرنا ہے کسی کو ستانا نہیں ہے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے ہاتھ سے بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے زبان سے بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہماری پوری زندگی کس کے اندر گزیں گے عبادت کے اندر گزیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ